اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بکٹو میرے چینل بیوٹین بجرڈ اور میں ہوں کول آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پارلی کلاوسی پرمننٹ ہیئر کلر جس کا میں فل ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بالوں میں ہنڈر پرسنٹ گری کوریج کو ختم کرتا ہے بالوں کی عمر بڑھاتا ہے بالوں کو لونگ لاسٹنگ اور شائنی بناتا ہے اس میں موجود ہیں ایوکارڈو، آولیوز اور شیئر بٹر کی خصوصیات میرے پاس یہ جو شیئرڈ ہے وہ ڈراغ براؤن ہے اس کے پیچھے جو ہے فل ڈسکرپشن دیوی ہے کس طرح سے استعمال کرنا ہے کس طرح سے لگانا ہے اور کس طرح سے اس میں جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں سب کچھ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کلر بنائیں گے کہ اسے کلر بنانے کا طریقہ وہی ہوتا ہے ہم ایکول ریشو میں جو ہے وہ کلر لیں گے اس میں ڈیولپر ہوگا اور اس کے ساتھ کلر ہوگا دونوں کو ایکول اماؤنٹ میں جو ہے ہم لے لیں گے یہ میرے پاس ساشے ہیں اور مجھے کرنا بھی کسی میل کے بالوں پر ہے تو میرے پاس یہ جو ہے انف ہے کلر اپلائے کرنے کے لیے اوکے اب میں آپ کو دکھاؤں گی بالوں میں گری کوریج یہ کلر کرتے رہتے ہیں اور ان کے بالوں پر جو ہے یہ گری کوریج ہے بال وائٹ بھی ہیں تو آج ہم ان کے بالوں پر اپلائے کریں گے یہ کلر جو ہے وہ بوائز کے لیے بہت زیادہ بہترین ہیں آپ اگر چاہیں فی میل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں اچھا کلر کرنے کا طریقہ میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں ہیئر کلر کی جس میں میں نے آپ کو کلر کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کلر کرتے ہیں ہم برش کے ہیلپ سے اگر آپ کے پاس گلوز ہوں تو آپ وہ بھی پہن لو کلر اپلائے کرنا ہے اس کے اوپر سے ہمیں کمبنگ کرنی ہے تاکہ کلر جو ہے وہ بالوں میں اچھے سے بیٹ جائے اس کے بعد کوئی بھی ہیئر کلر ہو اس کو 85 منٹ تک جو ہے ہم بالوں پر چھوڑ دیتے ہیں یہ میں کلر کروں گی اور اس کے بعد جو ہے 45 منٹ تک ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ کلر بہت اچھے طریقے سے بالوں پر لگتا جائے اور کمبنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہیئر کلر میں یہ دیکھیں میں نے پورا کلر لگا دیا ہے یہ کلر دوسرے کلر کے حساب سے کافی تھک ہے اور اچھے طریقے سے بالوں میں بیٹھ جاتا ہے اوکے جی اب میں آپ کو دکھاؤں گی فائنل ریزرٹس فائنل ریزرٹس بہت اچھے تھے میری طرح سے ہنڈیڈ پر سے ریکمینڈڈ ہے اس کے بعد جو ہے اگر ویڈیو دیکھ لی ہے پسند آگئی ہے تو پلیز آج کو شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ